موسیقی جیتو ناظرین اسلام علیکم وحلیکم السلام میں ہوں آپ کا دوست آپ کا خوش کاشف محمود اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ماسٹرز آف لافٹرز اور پروگرام پہ پٹھائیں گی سوروں کا پہرہ نمراہ مہرہ اور کہکہوں سے گونج اٹھے کی فضا کیونکہ یہ ہے پروگرام سنزو مزا ناظرین شائری جو ہے وہ ایک ایسی بارن ٹیلنٹ ہے ایک ایسا خدادات صلاحیت ہے کہ جب ایک شائر اپنے مشاہدات اور اپنے اوبزورویشن کو لفظوں میں پر ہوتا ہے تو بہت سے کروڑوں دلوں کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ جب موڈرن دور آیا تو ایسا لگا جیسے یہ شائری جو ہے وہ مدہوم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں اس موڈرن دور نے اس انٹرنیٹ نے جہاں پہ ہمیں بہت کچھ دیا وہاں پہ جدید اسلوب کے شائر بھی ہمیں عطا کیا تو پھر اعتراف کرو نا انکر مراد آبادی ارے بھائی کیا اعتراف کریں ہم کہ جدید شائروں میں جو ہمارا اسلوب مقبول ہے وہ کسی اور کا نہیں ارے جان ایلین صاحب آپ کے مطرف ہم تو ہیں لیکن آپ کو آپ کے محلے دار نہیں مانتے ارے محلے میں بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا دیکھئے شائر کسی کا تھا کیسا آپ نے کھاتے میں ڈالا ہم نے ارے واہ کیا بات ہے خواتین وزاد ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جان ایلین صاحب ہمارے شو کے ایک ریگولر میمبر ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ جن لوگوں نے ہمیں جوئن کیا ہے ان کا تعرف میں آپ سے کروا دوں یہ جو درمیان میں موجود ہیں شخصیت آپ کی بہت سی تعلیوں میں جناب مرزا طالب لائل پوری بیرے بڑی میرے بہت بہت میرے بہت بہت شکریہ اور ان کے ساتھ جو موجود ہیں آپ کا اٹل کرے تو تعلی بجا دیجئے ورنہ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جناب تھاکر شجا آبادی شکریہ شکریہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ تعلی بجا دیجئے ایدھے تکی آمدہ ہو یا نے بیٹھیا بٹھایا کہندہ کہ ہم تو شاعر ہیں ہمیں داد دو یا دو گالی ہم تو شاعر ہیں ہمیں داد دو یا دو گالی اس کو شرمندہ کرو بجاؤ تعلی میں بھی دارا کچھ سرونا چاہنا تھا جی جی ضرور ضرور بڑی میرے بانی قبیدی چادر لے کے سورے آل جانا لیا درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں دیکھو لوگ کی درد نہ دورے ہو جاندے ہیں تو میں گانا گا لیتے ہیں یہ نو کہنے ہیں شاعری درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں پانچ سو روز ایسے ہی کما لیتے ہیں پانچ سو روز ایسے ہی کما لیتے ہیں اور ہمارا جب دل کرتا ہے نہا لیتے ہیں نہانے پہ جبھی تو بنتی ہے بہتھی 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 جبھی کے بعد پہ نہا لیتے ہیں میری اتنی حمد نہیں ہے کہ میں ہی ہی کما لیتے بہتھے بہتھی بس looks کاؤں پہ ڈانگ رہی ہے آہ 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 کل انہوں سکولوں مار پہئی ہے کیوں بچیاں دی فیس جمع کر آکے ٹیچر انہوں نے کہندہ جببی تا بڑھ دیا ایک دن اس طرح ہی نے روڑ تا بھی شیر سلایا اچھا روڑ تے سڑک دے بچ شیر سلا کے کہندہ جببی تا بڑھ دی سامنے مہترم بے شک تھوڑا سلوب جیڑا ہے نوجوان بہت پسند کر دے ہاں لیکن جنہی دیر میری شائری نو نا پڑھنا شائر مکمل نہیں ہو سکتا آہ آہ واقعی تھوڑی شائری بچے پڑھ دے لیں تے موچ و شیر نکل دے لیں ہاں تو انہوں ویکھ لیند تے سدھیاں گالا ہی نکل دیا آہ اچھا اپنا کیا آپ کا نام ہے کاشف مراد آبادی سال ایک سیکنڈ اگر آپ کاشف محمود کہہ دیتے تو کیا موت آجا نہیں تھی آپ کو ہاں جی اچھا چلے کہہ لیتے ہیں آپ نام محمود 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 آبادی صاحب ارے فرمائیے ارے آپ کے شو میں ہم ایک نئے شیر کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں ہی فرمائیے اگر آپ کی اجازت ہو تو نہیں اجازت نہیں ہے میں شو شروع کرتا ہوں تو خواتین و حضرات اس وقت wiek اچھا چچوں سال معنی صاحب شے شے شہم اگر آپ پوچے کاندش سازم چہرے پر میرے ذلفیں پھیلاؤ کسی دن بالو میں تارا میرا بھی لگاؤ کسی دن wear گرتی رہی اگر یوں ہی موں پہ میرے جویں ہیں یہ نہ ہو دن سے میرے اتر جاؤ کسی دن ہمیں یاد بھی نہیں تھا پھر بھی ہم نے سنایا آپ کو کیا کہا دل سے اتر نہ جاؤ کسی دن اور تیرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اپنے گھر جاؤ کسی دن تو خواتین اوزاد اس وقت ہوا ہے ہمارے آج کے سوپر جوپر مہمانوں سے آپ کے تارف کا آج کے جو ہمارے دونوں سوپر جوپر مہمان ہیں بہت ہی یونیک کامبینیشن ہے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں پاکستان کے معروف شائر ہیں بلکہ نوجوان شائر ہیں بہت اچھی شائری تو کرتے ہی ہیں لیکن بہت اچھی اور خوبصورت پرسنیلیٹی کے مالک ہیں آپ کی بہت سی تاریوں میں نوجوان شائر امیر نجمیر اور ہماری جو دوسری سوپر جوپر مہمان ہیں پاکستان کی ون آف دا بہ سلائیت آواز ہیں خوبصورت آواز کی آپ مالک ہیں اور آپ کی آواز اتنی ہی جادو والی ہے کہ آپ جو بھی گاتی ہیں آپ پہ سوٹ کرتا ہے آپ نہ صرف ہمارا پرائیڈ ہیں بلکہ حکومت پاکستان نے آپ کو پرائیڈ آو پرفورمس دیا ہے آپ کی بہت سی تاریوں میں دیوان ان اولی شبنام مہجید دیکھئے ان کی سہل دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شائر ہی ہوں گے واقعی ایسے اتھے بھی آمدہ ہوگئی ہیں جب ہوتے سنا دیئے تھوڑی دیر بعد نہیں سنا سکتے ایک سنا دیئے چھوٹا جائی بات اچھا آپ نے رکنا تو ہے نہیں چلے سنائیے میرے شیئر ہنڈے نے انٹیک تے جدید میرے شیر نجمی اور شبنم مجید Welcome to Tanzo Masa یہ بتائیے آپ کی شائری پڑھ کر اور دیکھ کر یا سن کر لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک نوجوان کی شائری ہے اس میں کیا depth ہے سب سے پہلا تو میں شکر گزار ہوں پین آن نیوز کا اصل میں تو آپ کی روح کی عمر ہوتی ہے جو آپ کے الفاظ میں بیان ہوتی ہے جسمانی عمر کیسے کو تعلق نہیں ہے تو اگر کسی نے جیسے کہتے ہیں زندگی جی کم ہو گزاری زیادہ ہو تو وہ تب کی بات کرے گا شاید میں سار سار کی روح موجود ہو تو آپ کو ویسی باتیں نظر آ رہی ہیں جیسے گلوکار جو ہے وہ روزانہ ریاست کرتا ہے ایک پہلوان جو ہے وہ اکھاڑے میں اترتا ہے ایک شاعر روزانہ کیا کرتا ہے شاعر روزانہ مشاہدہ کرتا ہے مطالعہ کرتا ہے جو اس کے اردگیت ہو رہا ہے جو اس کے اردگیت ہو رہا ہے ان کو دیکھتا ہے اور اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کے دلوں کی ترجمانی جیسے کہ طالب صاحب نے فرمایا اپنے اردگیت پھیلے لوگوں کی اداسی ان کے غم ایون خوشیاں اچھا ویسے یہ سوال ان سے بنتا تو نہیں ہے لیکن یہ اپنے ان سے کوئی سوال نہیں بنتا شاعر بنے ہوئے لیکن چلو ان سے پوچھ ہی لیتے ہیں یار آپ لوگ سارا دن کیا کرتے ہیں پہلے آپ بتائیے پھر آپ بتائیے پھر آپ بتائیے دیکھو شاعری کرن واسطے سب تو پہلا سبجیکٹ ہے گا کہ تو آنو نزدیک دے ہوتل تو ادھار چاما پینیاں 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 اس کے بعد شاعر کچھ نہیں کرتا ہوتل آلے کر دے اچھا وہ تے لکھ کے لاد اندھیں فضول بیٹھنا مانتا یعنی کہ جو لکھا ہے یہ شاعروں کی المقال سے لکھا ہے سادی بواہل شاعر جی شاعر پلچھونا لے ادا ادا کرتا جیڑہ پیسے نہیں دندھا ادھلی بددوا همان کرتا اچھا اور جیڑہ چاہ پیسے دندھا ادھلی دوا move جناب آپ کیا کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ شاعر مشاہدہ کرتا ہے دوسرا کیا کہا تھا کیا کرتا ہے یہی کرتا ہے بس مشاہدہ کرتا ہے اگر مشاہدہ کے بعد اس کو لفافا نہ ملے تو پھر وہ سبر کرتا بڑی گہری بات کیا آپ نے شبنم جی یہ بتائیے رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا بہت اچھا اور تینکیو سو بیر مچ اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے تنسو مزا اور بڑا اچھا لگ رہا ہے بہت ہی اچھے آرٹیسٹر سارے رمضان میں کچھ چینج ہے لائف میں بلکل احترام بہت ضروری ہے اور وہ کھانے بنانے کا وہ جو سلسلہ ہوتا ہے سہری کا اور افتاری کا بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھے یہ بتائیے کی جو گلوکار لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز ہوتے ہیں یہ کیا سموسے کچوریاں یا جو تلیوی چیزیں ہوتے ہیں یا تھنڈی چیزیں ہوتے ہیں یہ کھالے تھے ہاں بھی لیں لیکن اتنا لیمیٹ میں کھائیں تاکہ وہ آپ سموسی کا کپنا قصہ کھالے مس ایسے اس کا ایک صرف نکر جو ہے اس کی وہ تو بچے نہیں کہنے پاپڑ پاپڑ تو خوادین اوزاد اگر آپ نے اپنی آواز بچانی ہو تو رمضان میں جب سموسا آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کی نکر کھائیے یہ میں نہیں کہہ رہا شب میں نہیں کہہ رہا میں تے شاوک تے نال سموسے پکاوڑے کچوری پلے شاوک نال کھانا زہرے توڑا روزہ بھی تے نہیں نا ہوندہ اصل بچ میں کہنا ہے چاندہ جس بندے روزہ رکھیا ہوندہ ہے وہ تے شامی روزہ کھل دے پانے پی پی کے تو تیڑا پھر جاندہ چاہ دے دا تے میں پانے نہیں پیندہ میں اوندھا ارے میاں وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ تُو سب کچھ کھانا پینا ہے پر سہری بھی لینی افتاری دے پکا ہاں تے ساہرے بندے نے جو دوں آکھ کھولنے ہوندہ ہی کھانا تو کھواتین اوزاد اتنے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے ہماتھ جائیے گا آپ دیکھیں پروگرام تنزو مزا بیٹو ناظرین ویلکم بک ہاکر شجاب آدی صاحب تُسی یہ دن سبی آج کل تُسی کی لے رہے ہو آج کل بھائی جان میں ٹیم کٹ کے صرف تو آنوی جتی تے لے کر رہا میرا خیال ہے کہ آپ سوال سمجھے نہیں وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ لوگ آپ کو کہاں لکھتے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ آج کل کیا لکھ رہے ہیں یار میں نو گولا مارو تُسی آج کل کی لکھ رہے ہو میں تو آنو خسے تے لکھ رہے ہیں جنا ناؤ نمبر خسے تے لکھنا ہو میں نو پورا آندا ہے کیا کوئی خدا کا خوف کھائیے دیکھئے کتنے بڑے بڑے لوگ کتنے بڑے شاعر عدیب بیٹھے ہیں کتنی بڑی گلوکارہ بیٹھے ہیں کس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں لے پھر امیر نجمی صاحب کی نظر ایک کرتا ہوں شہر جی جی پڑھائیے ارس کیا ہے کہ نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ارے ایک سکینڈ ایک سکینڈ نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ یہ آپ کا نہیں یہ ان کا شہر ہے ارے مصرا تو مکمل ہونے دیجئے کہ نکال لائیا ہوں پنجرے سے ایک مرگی ہاں ہاں نمرا مرگی سے یاد آیا نکال لائیا ہوں پنجرے سے ایک مرگی یہ سوچتا ہوں کہ گھی کا پیکٹ کہاں سے لاؤں امیر نیا یہ جو شہر تھا میرا خیال ہے آپ کا موس پوپولر شہر اسی کو کہہ سکتے ہیں ذرا اس کا پس منظر بتائیے ذرا اس کا فلسفہ بتائیے اور میں پہلے چاہوں گا کہ آپ کی بہت سی تعلیوں میں یہ خود اپنا یہ خوبصورت سا شہر ہمیں سنائے بہت سی تعلیوں میں کے لئے جی نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے ہم نے اپنے ادگر دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو شاید غلامی کی عائدت ہو چکی ہے ان کو آپ آزادی کے جتنے مرضی لارے دے لیں آپ ان کو بتائیں کہ آپ آزاد ہیں آزاد ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی کی غلامی کر کے خوش ہیں صحیح طور پر آزادی ہمیں آج بھی نصیب نہیں ہوئی ستر سال بعد بھی تو یہ اسی کے بس منظر میں تھا کہ اگر ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کر بھی لیا تو ہمیں کم از کم کچھ ایسے ویسلیں لینے چاہیے یا انفرادی یا اجتماعی طور پر یا قومی طور پر کہ جس سے ہم آزاد لگیں تو میں ہی کہتا ہوں کہ آپ ایک چیز سے ہٹیں یعنی کہ آپ کے خیال میں ہم آزاد لگتے ہیں ہیں نہیں جی آسا ہی ہے اچھا اگر ہم کہیں کہ کچھ تازہ کلام اگر آپ سنائے تو بہت مہربانی ہوگی بہت ستانیاں ہونی چاہیے بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں ہمارے دل کو ابھی مستقل پتا نہ بنا ہمیں پتا ہے تیرا دل ادھر لگے گا نہیں بہت عالی اور ایک ایسا زخم نمہ دل قریب سے گزرا ایک ایسا زخم نمہ دل قریب سے گزرا دل اس کو دیکھ کے چیخہ ٹھہر لگے گا نہیں یہ کونسپٹ چو ہے یہ جو میتھ بنی بھی ہے کہ جب تک کسی شائر کا دل نہ ٹوٹے کوئی روگ نہ لگے کوئی چوٹ نہ لگے کوئی ٹھےس نہ پہنچے شائر شائر نہیں ہوتا کیا یہ میتھ ٹھیک ہے میری خطے تو ٹھیک نہیں ہیں لیکن سنا یہی کہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے دل ٹوٹنا ضروری نہیں ہے کئی لوگ ٹوٹے دل کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں شاید یہ کونسے لوگوں دل ہوتے ہیں بھائی جو ٹوٹے دل کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں پھائے جی ہوندے ہوتے ہیں پھر بعد چپ آڑا بڑے ہو جلدی ہے دل ٹوٹن دی وجہ تو شائر بنے نہیں میں دل ٹوٹن دی وجہ تو شائر نہیں بنےیا لات ٹوٹن دی وجہ تو بنے آسا کیا وہ کیسے چھ سات میلے پلستر ہویا رہا میں کہہ کارچو بے لے ہونے شائری کرتے ہیں ہاں 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 یہ بتائیے کہ گلوکار کا شائری کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے آپ کو شائری سے کتنا لگاؤ ہے کتنا شوق ہے پڑھنے کا اچھی شائری کا بہت زیادہ شوق ہے فارت عباس شاہ صاحب ہمارے بہت اچھے شائر ہیں ان کا ایک کچھ اشاعر ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں تُو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنے چپچاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد ہاں اور تُو ہے سورج تُجھے معلوم کہاں رات کا دکھ تُو کسی روز میرے گھر میں اُتر شام کے بعد واہ کیا بات ہے کیا بات ہے لو جی پھر سنو آمدہ ہو گئی ہیں جے ہو گئی ہیں نا اچھی شائری دیاں اللہ ہو رہی ہیں نا تا پھر دیکھو کہ آمدہ ہوئی ہیں نجمی صاحب زمین چیک کرنی جے ٹی نمار لے لئیے میں ترمپورے شیر نے میرے ہیریاں ورگے پر شیر نہ کوئی وکے آئے شیر نے میرے ہیریاں ورگے پر شیر نہ کوئی وکے آئے جیڑے شیر دی میں نو داد ملی ہے اے میں خبے آتنا لکے آئے اچھا نجمی بھائی ایک بات پتہئی ہے ایک اور بہت ہی مشہور میت ہے کہ جو شائر لوگ ہوتے ہیں یہ جب تک کوئی نشہ آور چیزیں کچھ یہ یہ سب کچھ نہ کریں تو وہ وہ تیپس نہیں آتی ان کے اندر وہ آمت میں گھرائی نہیں آتی کیا یہ بات صحیح ہے یا بس این ہی ہواہ وڑا جی کسی نے یہ ایک میت ہی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نشہ کی حرات میں تو انسان کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے ایک تو شائروں نے اپنا ہولیا بھی ایسا کرنا شروع کر دیا شائر ہیں جو دیو داس بن کے پھرتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ پیراسی میٹس بھی ہیں کہ اس کے بغیر نہیں چلتا لیکن اصلا کچھ نہیں ہے اچھا جب یہ ڈائیگونوز ہوا کہ آپ ایک شائر ہیں ڈائیگونوز کہتو بھائی اندر سے جب ایک آواز آتی ہے کہ بھائی تم شائر ہو اندر سے آواز آنا ہے ہاتھے تُس ہی ایک ہے وہ ڈائیگونوز کہاں کہ سانو وہم چپاتا ہے اب اپنے دریافت ہو گیا آپ کو کہ آپ ایک شائر ہیں تو اصلاح کے لیے کن کے پاس کائے آپ اب یہ بھی ایک میتھ ہے کہ آپ کو لازمی کسی کا شاگرد ہونا چاہیے اگر آپ کا مطالعہ ہے میرے خیال میں تو میرے دو اسادزہ ہیں میں نے امیر بہت پڑھا غالب بہت پڑھا موسفی زوک مومن یہ اسادزہ میں سے پھر جو نئے شورات ہیں شکیب جلال ہمارا بھی نام لے لیجیے ایلین بھی پڑھا اچھا ایک سکی ایک سکی کچھ پوچھنا چاہتی ہیں میرے دماغ میں بڑی اچھی بات آ رہی تھی سوشل میڈیا کا دور ہے تو آج کل جو حال فیس بک کے لوگ شاعر اقبال کا یا مرزا صاحب کے شعروں کا کر رہے ہیں آپ کو ان کو دیکھ کے دل کو دھچکا بچکا نہیں لگتا بلکل لگتا ہے سوشل میڈیا کا کیونکہ ہر چیز کا ہی دونوں پہلو ہوتے ہیں مصبت اور منفی یہ اس کا منفی پہلو ہے کہ بغیر اس کے جانچ پڑھتال کے کہ یہ ٹھیک شیر ہے کے نہیں اب اقبال کے نام سے ایسے اشاعر بھی ہوئے ہیں جو شاید ان کو پتہ لگے اپنے شاعری کے منصب سے دستبرداری کا اعلان کر دیں لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سوشل میڈیا میں ایک مسئلہ ہے یہ تو شیر کرنے والوں پر ہے کہ آپ تھوڑا سا پہلے تصدیق کر لیں آپ نے بہت کچھ اچھا لکھا ہے آج کل یا ایسا کوئی بھی کلام جو آپ نے لکھا اور کسی کل اگر نے گایا ہو میری غزل ہے وہ بھی پروڈکشن میں ہے لیکن یہاں سے نہیں وہ ہم سائے ملک سے گا رہے ہیں تو وہ جب آئے گی تو مچھا اللہ پتہ چل جائے گا کب ہوتے ایک شیر سنا دیئے تو آڈی نظر آئے آئے ناڈی بیوٹی اور خوبصورتی تے شیر ہے رے گا سین صعیف انتھے مسکسسس اج microfاغ رہا بھائی ڈسکس ایسا مسکس خوف مسکس 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 دنیا تو مہنگا کیوں کی کٹی سونی دا گری ہے پا میں پایا لندے دا لہنگا اور مہنو وے کے محبوب میرے تو سنگی آئے اچاری انجام انجام پنجابی ہو گئے مہنو وے کے پنجابی سے پنجابی آئی ہے مہنو وے کے محبوب میرے تو سنگی آئے میرے لندے کا لہنگا نہیں میرے لندے کا لہنگی آئے اچھا ہے اچھا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ غزل سننے والے جو ہیں آج بھی موجود ہیں غزل ایک گائی کی میں بہت بڑا مقام ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل جتنے بھی سنگرز ہیں غزل گانے والا کوئی بہت کم کم ہیں بہت پچیدہ ہیں اس حالت ازار کو کیسے بیان کریں گے آپ اب نہ شائری کا پتہ ہوتا نہ کمپوزشن کا پتہ ہوتا ہے اور کیسے کیسے گانے اور ہیٹ ہو رہے ہیں لوگ پسند کر رہے ہیں اے اپنا آپ آئے جان ہے جی جی اوڈر میں پچھی جان دے ہیں سانو میں پچھلا رکشے چھ بے کہ پراتو دے مزے لینڈ آرے یا رکشے پہ بیٹھ کے پراتو کے مزے کیسے آسکے موچھے پراتو ہوڈر میں پچھلا پچھنے اگر آپ کو آیا ہے تو سنایے تازہ کلام ارز کیا ہے میاں میرا ہاتھ پکڑڑے پاگل جنگل ہے ہاں 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 ہے ہاں مصرا چک کیجئے ایلین کا میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے ڈاکو چور نہ پڑ جائیں آخر جنگل ہے خدا کا نام لو اوئے ماف کر دو اوئے جھوٹے یہ ان کا شعر ہے میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے ڈاکو چور نہ پڑ جائیں آخر جنگل ہے گوشت نہیں ملے گا آج جان کیونکہ آج منگل ہے سوال دینوں جاتے ہیں فضول جو انڈ دینوں نے کیا ہے اس میں ایک اچھی سی بریک لیتے ہیں میں نے سے بریک کے بعد کہی مات جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا جیٹو ناغرین ویلکم بیک وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بتی جلاو واہ 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 کچھ دے اچھا نہ آئیں دماغ دی بتی جلاو خواتینوں ازرات دماغ دی بتی جلاو تے اپنیاں اسائشہ نو تھوڑا جیاں کٹاؤ اپنے آپنو سخت جان بڑھاؤ اے والے دو تین مہینے ایسی بند کر کے روم کولر چلاو انرجی بھی بچاؤ تے جیب تے خرچ بھی بچاؤ بہلکل صحیح بات کی بات انہوں نے کومک کی ہے لیکن بات بہت پتے کی ہے یقین کیجئے یہ تین چار مہینے میں لہور کے ایریے میں آپ روم کولر چلا کے بہت اچھا انجوئے کر سکتے ہیں پرابلم کیا ہے کہ جب ہم اے سی میں رہتے ہیں اے سی تو بجلی بہت مہنگی ہو چکی ہے اور جب بل آئیں گے تو لگ پتے جائیں گے یہ تین مہینے انرجی بھی بچائیے اور پیسے بھی بچائیے چلے جی دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے سوپر ڈوپر جو مہمان ہیں ان کے دماغ کے بتی کس قدر روشن ہے صرف ایک سوال چار آپشن ان میں سے آپ نے ایک سیلیکٹ کرنا ہے پہلے آپ کی باری زندگی گزارنے کے لیے ان چاروں میں سے کیا ضروری ہے آپ کے خیال میں آپشن نمبر ون ہم سفر آپشن نمبر ٹو ہم قدم آپشن نمبر ٹری ہم نشین یا پھر آپشن نمبر پور ہم سخن ہم سخن ہم سخن بلکل ہم سخن تو یاد آیا اور کپڑے سخن آستے ہوتے پائے ہو جیساں کونسی چیز دیکھ کر آپ کو زیادہ آمت ہوتی ہے آنکھیں زلفیں قدامت یا پھر غربت ان میں سے تو آنکھیں آنکھیں اوکے اچھا قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد آپ پیدا ہوتے ہیں تو ان میں سے کس کی آپ شاگرٹ ہوتے ہیں اپشن نمبر ون حفیظ جلندری کے اپشن نمبر ٹو ساہر لدھیانوی کے اپشن نمبر ٹو بڑے غلام علی کے یا اپشن نمبر ٹو رشید پلمبر کے جی ان میں سے تو پھر کیونکہ اس کے بعد تو پھر میرے خواہد میں روزگار کے زیادہ مسائل ہوتے تھے تو پلمبر صاحب میں تو صحیح ہے اگر آپ اس کے ہوتے تو آپ کو سکتا ہے کہ آج آپ کسی آئرین انڈلسٹری کے مالک ہوتے ہیں جلو کوئی نہیں تو اسی شاگرٹ نہیں ہوئے پلمبر دے آج تو اڑا حد صدہ کرانے ہیں چینل دیاں ٹوٹیاں ٹھیک کر کے جانیاں جانے ہیں اچھا بھی چار خواتین ہیں جن کے خسن پہ آپ نے شائری کرنی ہے تو آپ ان چاروں میں سے کس کا انتخاب کریں گے ٹھیک ہے جی اپشن نمبر ون اینجلینا جولی اپشن نمبر 2 کیتھرینا کیف اپشن نمبر 3 ماہرہ خان اپشن نمبر 4 ماہتیرہ کوئی پانچ میں چوئیس نائیں اچھا چار کچھ میں نہیں آپ کے خیال نہیں کہ انجلینا جولی تا تا انہیں شائری ہو سکتا ہے چلے پانچ میں چوئیس آپ کو دے رہتا ہوں نمرا میرا چلے سامنے دیکھ کے چلے بھی پیو کچھ ہو سکتا ہے چلے نمرا میرا وہیں شائرہ اجال جولی اٹھ اٹھالے ہاں لیا اے اڈے اڈے ہوںٹنے بندہ کو آج گئے گا اصریر جہاں اپنے کچھ شکسیاں کے نام لوگا آپ جی آپ نے اپنیک ڈکشنری خولنیان اور ان میں سے کوئی تائیٹل دینا ہے پہلی بڑی پسا لکی منیر نیازی Leются Le Mans مجید 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 ج Princip استاد استاد پروین شاکر مکمل عورت میا محمد نماد شریف قصہ پارینہ قصہ پارینہ عریشو اچھا امیران خان لیڈر لیڈر چلیں چیف تو چلتے ہیں شبنم جی کی طرف آؤ جی فیرا جی سرہا ہو ہی آئیے مجھے بھی اس رنگ میں رنگ آ دیا تم نے میں بھی یوں کہہ رہا چلتے ہیں ان کی طرف جانا چاہی رہا تس میں تسی گائیکینو چھٹو کھانے بڑے سریلے بڑھان دینے آئے خواہ کا واستہ ہے روزانہ ایک بات میں آپ دولوں سے سمجھا یار تم پہلے کلیر کر دے کروں تھوڑے اس ڈائلاک تو پہلے اسی رکشہ کر آکے کھلا رہا ہوں بیٹھو یہاں پہ شبنم جی کی باری ہے شبنم جی ایک سوال چار اوپشن ایک آپ نے جو انا select کرنا یہ بتائیے شبنم جی آپ کے پاس کون سی کیما پولیسی ہے کیما پولیسی ایک شبنم جی کے پاس بہت زمدس کیما پولیسی ہے اوپشن نمبر ڈک کے لے کیما اوپشن نمبر ٹو کچنار کیما اوپشن نمبر ٹری ایلو کیما اوپشن نمبر ٹری اوپشن نمبر vẫn Неat کیما اوپشن نمبر فور اوپشن نمبر شاہر لائے کے جاؤ گے اور اللہ دی کسمیں سی شائر کیسے اسے ہائر نے کس میں سے نہیں ہے کہ ہم روٹی کھانا ہوں ان میں سے کس کے ساتھQ ڈھوٹ گانے کا آپ کا ارمان ہے من تessential کس کے ساتھ آپ گائیں گی شلید یہ بلد ہے سنو نگم کے ساتھ گائیں گی عریجت سنگ کے ساتھ آمنتٰ علیoween antagon ago یہ لوگاپن س exc اگلے گے اس نے اس کیا مجھت ہام اوپسی Please اسمائل دربار اسمائل دربار کرنا چہتے بری نا پڑک ہم؟ چھیں آپ مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے کون سے ایسی heroین ہے جس پہ آپ کی آواز بہت سوٹ کرتی ہے واہ option number one Kareena Kapoor پہ آپ کی آواز سوٹ کرے گی Pryanka Chow پہ آپ پہ کرے گی Mewish Hayat پہ کرے گی یا پھر Meera جی پہ کرے گی میرے خانے کترینہ کیا پہ کترینہ کیا پہ آیا آیا میرا جی پہ نہیں میرا جی پھر انہوں نے غلطہ انگلی شدہ گانا بھولتا ہے آپ کون سے انگلیش پہ گا رہی ہیں بھائی میں سے ان کے اوپر گانا ہو چکے دل چیز ہے کیا جانا ان پہ ہو ہے چلے بھی محول کو تھوڑا چینج کرتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے ایک خوبصورت کلام آپ کو سناتے ہیں Nimra Mehra کی آواز پہ بہت چیتانیا Nimra Mehra جی پہ ناظرین ویلکم بیک امیر میاں آپ بابا نجمی کو تو جانتے ہوں گے جی جی ان کا مجسمہ جو ہے وہ جلندر ایک شہر ہے وہاں پہ ایک چوراہا ہے جہاں پہ ان کا مجسمہ ہے یہ بتائیے کہ امیر کا مجسمہ کب لگے گا دیکھیں کوشش ہے توسی لیبرٹی آف سٹیچو دیکھے ہے نا آن قریب او دی جگہ تے میرا مجسمہ لگے گا این اینا دا مجسمہ لگے گا آتھے مائی دی چک گی بیچ یا تو دوبالگے چکل کر رہے ہیں میرے پچھے دے مادام تو ساؤ والے پہنے آن جی ایک حفشی دے مجسمے دی مہل کٹ گئی سی تاں آتھے پچھے بیچے اچھے ویسے آپس دیگھا لے دوجھے عدیبہ نو شائرہ نو کے ملدہ نا لینن ایوارڈ اینا نو ملدہ لوے لیلندا ایوارڈ اے چھوڑی چھوک کے میں کہہ رہے ہیں اللہ کرے اللہ کرے تو چھوٹی بیر تے نہ لے اللہ کرے میں چھوٹی بیر تے لکھا تے تو وڈی نیر چھوڑو کے مارے وڈی نیر چھوڑ بھی نہیں سکتا مجھا میرے کو لے وڈی تو وو پی جو ہے کیا ایک پہلے بھی نیر چھوڑنے چھوڑ ماری نا آنواستے اچھا اچھا اینہ نا نو رگڑان لگ گئیں بات چھو پتا لگا غلطی نال انڈر پاس چھوڑ مار گئیں امیر میاں یہ بتائیے کہ شائر لوگ روزے رکھتے ہیں جی بالکل سارے شائر روزے رکھتے ہیں سب کا تو بتا رہی ہے لیکن کافی تضاف جب آپ نفتاری میں جاتے ہیں آپ پہچان لگتے ہیں کس کا روزا ہے یا کس کا نہیں ہے جی اندھا ہوتا ہے اچھا اچھا جیتا روزا نہیں ہوتا سب تو پہلے کہہ رہے ہیں اندھا ٹھیارو بھی پانچ منٹ رہ گئے اے شبنم کی یہ بتائیے کہ آپ سہیری خود بناتے ہیں یا آرڈر کرتی ہیں نہیں نہیں خود بناتے ہیں کیا بناتے ہیں سہیری میں دیکھیں جس کا جو دل چاہ رہا ہوتا ہے جس کی جو طے submar shedding خود چوق سے کیا کھاتی ہیں میں دہی بھی کھا لیتی ہوں اور لسی بھی پی لیتی ہیں لسی بھی پی لیتی ہیں پیراٹhips بھی کھا لیتی ہیں پیراٹھا بھی کھا لیتی ہیں اچھا اوملٹ کے ساتھ اچھا آپ کے ساتھ یا پرائی اندہ کے ساتھ بڑڈ پریشر بہت اوپر چلا جاتا ہے ہاں ٹھیک ہونڈا ہے ہاں ٹھیک چارچ پیڑا ماری ہیں کیوں کھلن جو نہیں سی ٹھیک حالانکہ روزہ بھی نہیں سی ہم ایر بائدہ ویسے ایک فائدہ ہے کیا روزہ انہاں نے ناوی رکھیا اوہے نا سیتے ہو جی یہ دورے دیکھے لو کہ انہوں بہت لگنڈے ہیں اچھا اپرسوں اللہ مسیتے ہیں جی کار کے سپیکر آن ہویا ہے اثر دے ٹیم مولوی کہنڈا حضرات اینے فٹو فٹ کھجور مو جبا ہے وہ بات چو کہنڈا ہے کہ بچہ لبے ہے جی چھے نہیں نہیں میں تو انہوں نے ہی گل داشت نہیں آیا اینہ دا زبردستی بچہ نے روزہ رکھواتا اچھا اینہ دے الفاظ کیساں ایک تڑی لائی کیا چھے میں نے تسی کھو لیا رہا نا تو دیوار چاٹے کے روزہ تو ہوتا اپرس کی بات ہے میرے اندر سے پیٹ کے اندر سے جو آوازیں آرہی ہیں بلکل ویسی آرہی ہیں جیسے اثر اور مغرب کی درمیان آرہی ہوتی ہے اظایرے رات دے یارہ وجہ انڈے نے بلکہ بارہ وجہ انڈے نے سہری کریں گے چھٹو وازا آن دے ہو اچھا یہ تری دونوں سے سوال ہے سہری پہ اٹھنے کے لیے الارم کا سہارا لیتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا یا فیس بک زندہ بات نہیں مجھے الحمدللہ مجھے نا آزان جب ہوتی ہیں ٹھو مریان کھل رات دے اچھا ہوتے 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 ہیں جدہ روزہ بند ہوتے ہوتے ہیں لے سہری بھی تے کرسے نے بڑھائنے کے نہیں یہ چاہتا نہیں میں آنکھ اچھا ایک وہ ہے کہتے ہیں اٹھ پیرا یہ کیا ہوتا ہے بھائی اٹھ پیرا یہ دی اکھ نہ کھولے ہو پھر وہ کھائر ہندہ ہے اٹھ پیرا روزہ ہویا نہیں اٹھ پہ رہا ہوں دا ہے میں داسنا جی کہ جنے سہری نا کی تیوے تسی ستے ہوں نہیں اٹھ سکے اچھا استار جی کیوں کہتے ہیں یہ پوچھ رہا ہوں سارا نہیں پتا انجینیر صاحب کیونکہ ساری رات بھی وہ بھوکا رہتا ہے چوبیس کھنٹا کو اٹھ پہر کہتے ہیں یہ ہے پڑھنے دکھنے والی بات ہے یار تسی آپ بھی ہے کیونکہ ساب لالے کر ایک ایسی تمہید بننے اٹھتی ہے اچھا ایک بک تھا ہمارے تیس میسے چوبیس روزے آٹھ پہرے ہوتے تھے آپ کے کتنے ہوتے ہیں تیس میسے آٹھ پہرے یہ لہا تو تمہیرا خلب بطیق ہوتے ہیں ایک سکنٹ یار جب آپ کو پتا ہے کہ آج کر لوگ سوتے ہی نہیں ہیں تو آپ جگانے کیوں آتے ہیں بھائی اے کسے دا کوئی وائی فائی بند بھی ہو سکتا کسے دا کوئی پیکج مکیاں بھی ہو سکتا اس لئے میں کدھی بساہ نہیں کھا دا نا کیوں اپنا بکرا ساب شائر ہے گئے ہاں سی شائر ہو اچھا بار شجا باتی روزے دارو لادے و پیارے ہو فیس بک ٹک ٹک ٹاک تے واتس اپنو گولی مارو سہری کا وقت ہو گیا ہے بھائی لوگوں کو پتا ہے لوگ نہیں سو رہے کیوں ان کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں یہ غلب ایسے بلکو ٹھیک ہے آج کل لوگی سو رہے چار واجے تاک نہیں ساؤں دے بلکہ ہامدہ اپنی بیوی نہ لڑ رہے ہوندہ ہے اے تین واجی کے نیے بچے ہیں جتا کیوں ان سو تے شبنام صاحبا شبنام مجید اہاں میں کہا میں تو اڈگڑی چیز رہا شہری جگان ہوں مینو اپنے کاردہ ایڈراس دے 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 بہت اچھی خوشبو آئے گی اے اہاں ہستیاں نہیں جڑیاں سہری کی کریلے گوشت بھی کر دیا نہیں سہری چکٹی کریلے کھاندے رہاں پتا ساری دے پیاس بڑی لگنی پچھو کیا ہوں اگلے سرانال سہراب ہو چکے ماشاءاللہ جو اتنی بھدی آواز بھدہ پیپا سن رہے ہیں میری جان بھدی آواز بھدہ پیپا بجانا پہند ہے تاکی لوگا نینچ اٹھایا جائے اے تھے جو میں بانسری شروع کرنے آتے لوگ پیتے دوپائی رہی تینہ مجھے اٹھانے گے مارکتے نہیں مارکتے بڑے ٹیکنیکل آدمی ہوں ٹیکنیکل کرنی پہند ہی دیجئے ٹیکنیکل آدمی جیڑا نا وہ شائر بھی ہو سکتا اور اچھا پیپا بھی بجا سکتا بیکھنا ہونے ٹھیک میرے کول ایک سوٹی کٹے ساتھ کی نہیں آجانے ٹیکنیکل کرنے ٹیکنیکل کرنے ٹیکنیکل کرنے ہمارے پیپا بجانا ہوا تاکہ لوگوں نے اندازہ ہوئے کہ پورا مینہ یوں دا رہین ہوئی تے ملنے یہ بتائیے کہ آپ یہ کام جو ہے سواب کی نیت پہ کرتے ہیں یا پیسوں کے لئے کرتے ہیں میری گال چھون بیل کی نا آیت کی توانگ اوے بیل دی فکر نہ کریں ایتھو ہی سواب لالا ہے میرے اپراہ سواب دے جڑا ہونے ہونے ہی ہے بیل نہ دیتا دے گناہ ہی ہونے اچھا پروگرام کے اختتام پہ اچھی بات کر لیں ارے بسم اللہ تو اچھی گالہ کون کار ساکتا ہے اگر آپ اپنے موں کو فل سٹاپ لگا لیں اس پہ ٹیپ لگا لیں تو ہم بہت سی تالیوں میں شبنا مجید صاحبہ سے کلام سنیں گے اور اسی پہ اپنے شوہ کا اختتام سنیں گے یار جونا روشدادہ لگا ہے پپر خیر لگا ہے